آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر زاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں نکلے کفر کفر نباشت تاکہ تمہیں پتا چلے انگلیس کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا اور دیکھ کے قرآن سننا قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا نہ بے سنتے کا سننا اور نہ ہی اس انداز کا کہ جہان ہستے شائع ہوئی ہوں اس سلسلہ میں تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موزی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا وہ تابین کا بھی تھا وہ طبع تابین کا بھی تھا وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے اس سلسلہ میں قرآن مجید برحان رشی کہ فرامین امت کا عمل اور یہ پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ اہل سنت کھوکھلی بنیادوں والا مذہب نہیں ہے اگر کسی کا سلسلہ نصب سے آبا سے مل رہا ہے مسلکی طور پر تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت اتا فرمائی ہے آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے جو شخص مر چکا ہے مازاللہ اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے بک بک کر رہا ہے آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں مانگنا حرام ہے مازاللہ اور کہتا جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی جب اس نے یہ جملہ بولا نہ حرام ہے تو پورے مجمعنے تالیاں بجائی ہیں مازاللہ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے ہیں آخر یہ انداز کس نے سمجھایا کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا یہ یہودیوں کا اجتماع تھا عیسائیوں کا اجتماع تھا اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے تالیاں بجا کے دات دی جا رہی ہے کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجا اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موزی کے لیکچر پر پبندی لگائی گئی پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پبندی لگائی جائے یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں یہ داتا کے دیوان ہیں یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضہ کر رہے ہیں اس بے لگام ڈیکٹر کو لگام دی جائے اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دی جائے جائے اس کے لیکچروں پر پبندی لگائی جائے کہ آپ کو یہ تجویز منظور ہے آپ کو یہ قرارداد منظور ہے اب اس کا بیان سن لو یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سنت پر بحث کر کے بلکل صحیح قرار دیا ہے ابن کثیر نے اس کی سنت کو جید قرار دیا ہے یہ مصنف ابن ابی شہبہ اس کی جلد نمبر سات اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وزیر خزانہ تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عید کی بات رواد کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں قہت پڑ گیا ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر وہ دوسری جگہ لکھا وہ ان کا نام حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نہو جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں وہ بلال بن حارس نبی علیہ السلام کے روزہ پاک پہ چلے گئے زمانہ کس کا حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نہو کا وسال نبی کو کئی سال گزر چکے ہیں اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سننی کہتا ہے فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَا رَسُولَ اللَّهِ جَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَا کے ساتھ ندا کی پہلا خطاب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تسکی آپ بارش مانگیں اگر ماز اللہ وہ مٹی میں ملنے والا عقیدہ ہوتا تو ہرگز نہ بولتے یہ منگتے ہیں مانگنے آئے ہیں لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں وہاں دیئے ہیں دربے وہاں دیئے ہیں اس تسکے دوسرا کتاب ہے لِ اُمَّتِ کَا کعف ضمیر تیسرا کتاب ہے یہ مسجدوں کے کونوں سے یا مٹانے والے سوچیں نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور صحابی ہیں تین مرتبہ خطاب کر رہے ہیں ایک یا کے ساتھ دوسرا اس تسکے انتہ جس میں ضمیر ہے خطاب کے ساتھ تیسرا لِ اُمَّتِ کَا اپنی اُمَّتِ کَا تو کیا قیدہ بنا کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں میری بات سن بھی رہے ہیں فَإِنَّاُمْ حَلَاكُو اُمَّتِ حَلَاكُونے والی ہے آپ دعا مانگیں جو بتاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے مگر ان کے در پہ جائیں تو اچھی سن لیتا ہے مانگا فَإِتَ الرَّجُلَ فِي الْمَنَعْمِ نبی علیہ السلام اس بندے حضرت بلال کے خواب میں تشریف لے آئے فَقِيلَ لَهُ اسے کہا گیا انہیں اِتِ عُمَر جاؤ میرے عُمَر کے پاس فَأَكْرِهُ السَّلَامُ انہیں میرا سلام کو وَأَخْبِرْهُ انہیں خبر بھی دو اَنَّكُمْ يُسْقَونَ تمہیں بارش سے سہراب کر دیا جائے گا تُسْقَونَ تمہیں پلا دیا جائے گا اَنَّمْ يُسْقَونَ انہیں سہراب کر دیا جائے گا اور قُلْ لَهُ انہیں پیغام بھی دو عَلَيْكَ الْكَيِّسِ عمر فراست فہم سے خلافت نبانی ہے اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سوال کس سے کیا گیا نبی علیہ السلام سے کس سے کیا گیا کس نے کیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سند کی کسی کو خارش ہو رہی ہو تو یہ ہے ابن کسیر کا البدایا وَن نہایہ جرد نمبر ساتھ صفحہ نمبر اٹھانوے اس پر بھی یہ لکھا ہے عَنَبِي صَالِ عَنْ مَالِكَ قَالَا سَابَا نَا سَقَاتُن فِي زَمَنِ عُمَرْ بِرِ الْخَتَّابِ فَجَارَجُنِ الْاقَبِرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِسْتَسْقِ اللَّهَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّمْ حَلَكُوا فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَنَامِ فَقَالَا اِئْتِ عُمَرْ فَأَكْرِهُ مِنِّي السَّلَامِ وَأَخْبِهُمْ أَنَّوْ مُسْقَون وَقُلَّهُ عَلَيْكَ بِالْقِيِّسِ یہ سب کچھ بیان کر کے کیا کہا حَازَ اِسْنَادٌ صحیحٌ حَازَ اِسْنَادٌ حَازَ اِسْنَادٌ حَازَ اِسْنَادٌ حَازَ اِسْنَادٌ یہ سنت بلکل بلکل کس نے کہا ابنِ کسیر نے وہ ابنِ قیم کا شاگر تھا ابنِ قیم ابنِ تیمیہ کا شاگر ابنِ کسیر حَازَ اِسْنَادٌ صحیح ان یہ سند بلکل صحیح ہے اور یہاں پر یہیں بات ختم نہیں ہو جاتی یہ دیکھو جو سانیہ فتول باری کی صحیح بخاری کی یہاں پر بھی اس کو لکھا گیا ہے چھے سو انتیس صفحہ ہے اور چھے سو تیس صفحہ ہے اس میں یہ کہا وَا رَوَائِ بُنْ عَبِ شَعْبَا بِإِسْنَا دِنْ صَحِحِن کہ ابن عبی شعبہ نے سندے صحیح سے اس کو روایت کیا ہے اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال عبن الحارس وہ بلال بن حارس تھے عہد السحابہ وہ ایک صحابی تھے ایک صحابی تھے یہ انہوں نے معیین کر دیا وہ رجل کون تھے تابی نہیں تھے صحابی تھے اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے مانگا سرکار کو زندہ مان کے سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ میری ہماری مدد کریں گے رب سے درخواست کر دیں گے لہٰذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں اور وہ دین صحابہ کا نہیں ہے جس کا نالائک ڈاکٹر ذکر کرتا ہے مانا مانگا مانگا اور اس کی سنت پر ہم نے مناظرہ کیا اور میں اشر صدر کے ساتھ تیار ہوں جسے شک ہوگا سنت صحیح ثابت کروں گا اس کی اور حضرت عمر نے شک نکال دیئے اس کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا جب کہنے گئے رجل تو مجہول بندہ ہے میں نے کہا ہمارا رجل سے کام ہی کوئی نہیں ہمارا حضرت عمر سے کام ہے رجل کی تصدیق انہوں نے کرنی تھی ہم تو حضرت عمر کے وزیر خزانہ کو دیکھ رہے ہیں جو سچے راوی ہیں اور حضرت عمر اگر اس بات کو صحیح نہ سمجھتے ہوتے تو آنکھوں میں آنسو نہ آتے جب کہا نا حضرت بلال نے کہ نبی علیہ السلام نے اے عمر تمہارے نام بھی پیغام بیجا ہے علیہ کا بالقیست عمر ہوچ سے خلافت نبانا سمجھداری سے سمجھداری سے آگے بات چلانا تو کہنے لگے یا رب ما آلو خدا کی قسم ہے آخری سانس تک پوری طاقت سے کام کروں گا کہتے ہیں بلال بن عرض تو گیا کیوں ہے تو نے شرک کیا تو انہیں بات پر تجھے سزا ملے گی نہیں حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے تیری بات میں قبول کرتا ہوں سندیسہ تیرا صحیح ہے لہٰذا رجل والا معاملہ حضرت عمر نے ختم کر دیا ہے انہوں نے انصفائی لینی تھی ان کے نزدیک جو مہتبار ہے وہ ہمارے نزدیک بھی مہتبار ہے جب وہ مان گئے رجل کی بات ہم بھی مان گئے اور ان تک سندیسہ تیرا صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے بعد از وصال ہم ہی نئی صحابہ بھی مانگنے والے ہیں اس سلسلہ میں ان حوالاجات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ السلام سے یہ میرے بات میں جو کتاب ہے اس کا نام آلہ دب المفرد یہ ہے امام بخاری کی کتاب اس میں ایک باب ہے باب امائی کول الرجل اذا خادرت رجلو جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے سو جائے اسے کیا کرنا چاہیے اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے اے سنی اپنے ایمان کی سند پر ناز کر کہاں سے چل کے تیرا مسئلک آیا ہے یہ ہے الادب المفرد الادب المفرد اور ایک سو بیالیس صفحہ آپ احران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں یہ پرانی کیوں ہے میں مظلوم ہوں تمہیں کیا بتاؤں اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے کتنا ظلم ہے چھاپا بعد میں یا کاٹ کے عاشیہ میں لکھی اور پھر عاشیہ سے بھی نکال اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ عاشیہ میں ملے گی لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہو کتاب مناظرِ اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ دیتہ صاحب رحمت اللہ علیہ بسن پورا والے یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے دیکھو اس میں لکھا کیا ہے اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودھی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے مگر سینوں سے کون چاٹے گا جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا عرش کے تاج سے کون کھرچے گا یہ لکھا ہے یہ لکھا رہے گا دیکھو حضرت عبد الرحمن بن ساد اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہو جسے ہوگا کوئی واہم نکالنے کے لئے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں حضرت عبد الرحمن بن ساد کہتے ہیں خادرت رجلوبن عمر حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا فَقَالَ لَهُ رَجُلُنْ اُذْكُرْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْكِ انہیں کسی نے کہا انہیں یا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں تو کیا انہوں نے عمل کیا فرن فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن ساد یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں یہ تابع ہیں یہ زیابی نہیں ہیں اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابع نہ ہوتے یہ بھی زیابی ہوتے ہیں یہ تابع روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی پوشل ہوا تو انہوں نے کیا کہا فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا لگتا تھا بیمار نہیں تھا رسی سے باندھا ہوا تھا رسی کسی نے کھول دی ہے فریاد امتی جو کرے حالِ ذار میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں انہوں نے اس انداز کو عادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کلوا لیتے ہیں یہ تحفت الزاکرین ہے ان کے امام شکانی کی کتاب تحفت الزاکرین اس کے اندر یہ صفحہ نمبر دو سو انچاس پر یہی عادیث موجود ہے اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیسم بن حمش کنہ اندہ عبداللہ بن عمر ہم ان کے پاس تھے ان کا پہنچ اس وقت سو گیا کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو ابھی یہاں تک وہ ٹیم نہیں پہنچی کھرچنے والے کہ یہاں سے بھی کھرچے ابھی یہاں یا موجود ہے اور یہ نہیں چھپی ہوئی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَقَانَّمَا نَاشَاتَ مِنْ اِقَال لگا یوں جیسے ڈھنگا کسی نے باندھا ہوا تھا ڈھنگا اتار دیا ہے پاؤں بالکل صحیح ہو گیا ہے چلنا شروع ہو گئے اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے دعوت دینے والے کہ پکارو نبی علیہ السلام کو چونکہ اس نے آگے لکھا ہے اب مشکل میں ابن عباس ابن عمر کو مشورہ دے رہے ہیں اگر مشکل دور کرنی ہے تو محبوب کو پکارو مشکل دور ہو جائے گی ہمارے نبی علیہ السلام نے پکارا ہے تو مشکل دور ہو گئی ہے ایسے ہی کھرچنے والے کہاں تک کھرچیں گے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا امام نووی کی الازکار ہے اس کے اندر یہ حدیث علیہ موجود ہے اور یہاں صفحہ تین سو پانچ ہے فَقَالَ لَهُ رَجُلْ عُذْكُرْ اَحْبَ النَّاسِ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ یہاں بھی یا سلامت ابھی تک نظر نہ لگ جائے یا سلامت ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا صحابہ نے نبی علیہ السلام کے وسال کے بعد مانگا دور سے بیٹھ کے مانگا نبی علیہ السلام کی مدد پہنچی کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے سرکار کی مدد جوں پہنچی ہے لگتا تھا بیماری نہیں تھی رسی سے باندھا ہوا تھا رسی کھول دی گئی ہے اس کے بعد سنو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ یہ تحذیب القمال فی اسمائر رجال جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے اسمائر رجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی گیارمی جلد میں یہ گیارمی جلد ہے اس کی تحذیب القمال کی اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے اور قمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیئے عدد دعاہ والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا اب وہ وقت آ گیا ہے کہتے ہیں خادرت رجلہو فکلتو لہو یا عبابد الرحمان مال رجلے کا ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا کہنے لگے اجتماع اسبحہ من ہاہنا پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں پاؤں چلنی سکتا قال کہتے ہیں راوی کلتو میں نے کہا کیا ادعو سارے بولو ادعو ادعو مانا کیا ہے پکارو ادعو احب الناس الیک پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں ادعو العبادہ یا سے پکارنا یہ عبادت ہے یہ پوجہ ہے تو صحابی کو پرستشت والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجہ کر رہے ہیں نہیں ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجہ نہیں پکارنا ہوتا ہے کالالہو رجل ادعو آواز دو اذکر کا معنی ذکر کرو اس سے اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا ادعو پکارو ادعو احب الناس الیک جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو کہتے ہیں میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہم بسطت پاؤں فوراں سیدھا ہو گیا پہلے اصحاب سکر چکے تھے اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا ابھی تک یا باقی ہے وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹا ہے چوری پکڑی جائے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد ہے گیارمی صفحہ نمبر دو سو بارہ ہے جہاں پہ اس کا ذکر ہے ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں یہ مسند ابن الجاد ہے مسند ابن الجاد اس کے اندر بھی امام ابن الجاد نے جن کی تاریخ ولادت ایک سو چونتی سجری ہے کتنے پرانے امام ایک سو چونتی سجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توہی سیمینار میں کر رہا ہوں سن لو میرے بھائیو رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے یہ دیکھو ابن الجاد مسند ابن الجاد اس کا صفحہ نمبر تین سو انہتر صفحے پہ یہ لکھا ہے جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا کیا ہوا کہتے ہیں راوی میں نے کہا کل تو ادعو احب بناس الائک ادعو پکارو ان کو یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے دا یدو ادعو پکارو ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے سے حبا کی طرف جائیں گے اور صحابہ کو مشرق کہنے والے خود کے حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں اس واسطے عقیدہ ہمارا اٹیت ہے اس عقیدے سے ہم پہ اتراز صحابہ پہ اتراز ہے ادعو احب بناس الائک قال یا محمد فم بسطت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں بھی یا موجود ہے یا ابھی تک موجود ہے ابھی تک موجود ہے کہ بقارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فورا پہنس ہی ہو گیا کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالیک ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے وہ چار انگلیس کے لفظ رٹ کے امت کی عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے ہم ایسے بگھوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے ہر میدان میں اس کا تاقب کریں گے وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے کہ جب ان کو پتا چلا یزید رحمہ اللہ ایک پتا چلا رحمہ اللہ ایک پتا چلا ان کو پتا چلا یزید رحمہ اللہ ایک پتا چلا تو لوگ کو غلط دیں گے کہ یزید نعوذ باللہ رحمہ اللہ ان نے حضرت حسین ادران کا پتلے گیا ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے اب یہ طبقات کبرا ہے طبقات کبرا یہ تیسری جلد ہے طبقات کبرا کی ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے اور کون جو صحابہ مانگیں صحابہ مانگیں یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا عقیدہ یہ ہے ایک سو آٹھ صفحہ جلد نمبر تین ہے طبقات کبرا جلد نمبر تین عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لئے کیا لفظ بولے کسی نے کہا او دو احب بننا سے الیک پکارون کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے فقالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود عمل اليوم واللیلہ سات حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد عزبی سال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حجتیں مانگ لیتے تھے ہم نے اقیدہ گھڑا ہوا نہیں لیا ہم نے تو صحابہ سے پڑا ہوا لیا ہے اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذکر تم نے سن لیا